ہیلو پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں پاور لرننگ چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آلٹرنیٹرز پہ جو کے جنریٹر میں تھری فیز ایسی آلٹرنیٹر ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے اس کے اوپر کیونکہ میں نے پچھلی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی انگلیش میں تو کافی لوگوں کے کامنٹس آئے کہ سر اس ویڈیو کو آپ اردو میں بھی ایکسپلین کر دیں تو آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ آج ہم بات کریں گے ایسی تھری فیز ایلٹرنیٹرز پہ تو دوستو جیسا کہ ہم نارملی سنتے ہیں ڈیزل جنریٹر ڈیزل جنریٹر ڈیزل جنریٹر ہم ہر عام آدمی کوئی پتا ہے ڈیزل جنریٹر ڈیزل جنریٹر میرے حساب سے ایک صحیح ورڈ نہیں ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں الیکٹرک جنریٹر کیونکہ یہ ڈیزل جنریٹر جو ہے وہ تو اگر ہم بولیں گے تو وہ ڈیزل کو جنریٹ کرنے والی ڈیوائز بن گئی جبکہ الیکٹرک جنریٹر سے مطلب ہے کہ یہ الیکٹرک کو جنریٹ کرتا ہے تو الیکٹرک کیسے جنریٹ ہوتی ہے یہ ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں تو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیزل جنریٹر کو نارملی لوگ جانتے ہیں کہ یہ الیکٹرسٹی جنریٹر ہے تو ڈیزل جنریٹر کے ساتھ ایک جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے جو الیکٹرسٹی پروڈیوز کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اے سی تھری فیز الٹرنیٹر اے سی تھری فیز الٹرنیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انجن کی مکینکل پاور کو کنورٹ کرتا ہے اے سی تھری فیز الیکٹرکل پاور میں اب یہ سب ہوتا کیسے ہے کیسے مکینکل پاور کنورٹ ہوتی ہے اے سی الٹرنیٹر جو ہے بلکل جو ہے آپ کا ریورس ہے تھری فیز موٹر کے تھری فیز موٹر کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو الیکٹرک پاور دیتے ہیں اور وہ پھر میکینیکل انرجی پروڈیوز کرتی ہے جبکہ الٹرنیٹر اس کے اپوزٹ ہوتا ہے الٹرنیٹر جو ہے میکینیکل پاور لے کے الیکٹری سٹی کو پروڈیوز کرتا ہے اب یہ پروڈکشن کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور میں آپ کو اس میں بالکل سمپل انداز میں سمپل طریقے سے یہ بتاؤں گا کہ ایک جو ڈیزل جنریٹر ہوتا ہے اس کے اندر پاور الیکٹری سٹی کیسے پیدا ہوتی ہے کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے کسی بھی انٹرویو کے لیے ٹربل شوٹنگ کے لیے بہت ہی کام آنے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ مزید کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مزید تھری فیز الٹرنیٹر ہوتا کیا ہے اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں اور جب بھی کبھی آپ کسی انٹرویو پہ جائیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سیٹسفائی کر کے آئیں کہ جی بھائی مجھے پورے اس کے بارے میں معلومات ہے اس کے پارٹس کے بارے میں معلومات ہے یہ کیسے کام کرتا ہے ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے ہماری بہت میند لگتی ہے تو کائنڈلی ان ویڈیوز کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیا کریں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو خوش آمدید ایک دفعہ سے پھر سے پاور لننگ چینل میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے جو مین پارٹس ہوتے ہیں الٹرنیٹر کے تو اس ویڈیو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3D ویو ہے الٹرنیٹر کا جس میں سب سے اوپر بتایا گیا ہے کہ یہ AVR ہے AVR کا کام ہوتا ہے الیکٹرونک کارڈ ہوتا ہے آٹومیٹک وولٹیج ریگولیٹر اس کی فل فارم ہے یہ جو بھی انپٹ وولٹیج ہوتے ہیں اس کو ریگولیٹ کر کے اور اس کو ایک کانسٹنٹ وولٹیج پہ سیٹ کرتا ہے جیسے کہ فور اگزامپل ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں 380 وولٹ پہ تو پھر یہ کانسٹنٹلی 380 وولٹ آپ کو دیتا ہے نہ کہ اس کو فلکچویشن جو بھی ہوتی ہے اس کو سٹیبل کرتا ہے تو اس کے اندر سٹیبلیٹی کی سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے انڈر اور وولٹیج کی سیٹنگ ہوتی ہے تو یہ جو کام ہے سارے AVR کے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے مزید اس ویڈیو میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آٹپوٹ ٹرمینلز دکھا رہا ہے آٹپوٹ ٹرمینلز وہ ٹرمینلز ہوتے ہیں جو الٹرنیٹر کے اندر سے کیبلز آ رہی ہوتی ہیں اور پھر ہمارے آگے اس میں لوڈ کی کیبل ہم لگاتے ہیں جو اپنے بریکری کیبل لگاتے ہیں وہ یہاں پہ ہم آٹپوٹ ٹرمینلز پہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ ایکسائٹر لکھا ہوا ہے ایکسائٹر کا کام جو ہے میں آپ کو بھی مزید ویڈیو میں آگے چل کے بتاتا ہوں اس کے بعد یہ ریکٹی فائرز ہیں ریکٹی فائرز بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو ڈائیوڈ بھی کہتے ہیں ان کا جو سمپلی کام ہے وہ یہی ہے کہ اے سی پاور کو لے کے ڈی سی میں کنورٹ کرنا ڈائیوڈ کا جو کام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اے سی پاور کو لے کے اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا اب یہ ڈی سی میں کیوں کنورٹ کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں تو فاؤنڈیشن ہے یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے جو آپ کے جو انجن میں اسکڈ بیس ہوتی ہے اس کے اوپر جنریٹر کی اسکڈ بیس میں ہم اس کو یہاں سے اٹیچ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ سٹیٹر بتا رہا ہے یہ اس کی مین سٹیٹر کی جو کور ہے وہ بتا رہا ہے جس کے اندر ہماری وائننگز کو ہم ڈالتے ہیں سینٹر میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ روٹر ہے اس روٹر کے اوپر بھی فور پول کی وائننگ ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کمپوننٹس کو سمجھ لیں تاکہ جب میں آپ کو پھر آگے مزید سمجھاؤں تو آپ کو یاد ہو کہ کمپوننٹس کیا گیا تھے ٹھیک ہے تو دوسری چیز یہ ہے کولنگ فین نام سے ہی جیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کول کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پہ بھی جالیاں دیویں ہیں اور یہاں پہ بھی جالیاں ہیں تو ہوتا گیا کہ آگے والی جالیوں سے ہوا کو انٹیک کرتا ہے سک کرتا ہے اور ادھر سے ہی جو فین ہے یہ اس کو باہر نکالتا ہے تو اس طرح ہماری پوری جو ورننگ ہے جو کور ہے وہ تھنڈی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ شافٹ بتا رہا ہے یہ جو شافٹ ہے اس شافٹ کے آگے ایک کپلنگ پلیٹ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے کپلنگ ڈسک بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہاں سے وہ ہمارے انجن کے فلائی ویل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو جب انجن گھومتا ہے تو پھر ہمارا آلٹرنیٹر بھی اس کے ساتھ گھومتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ اس کا فین کور دیا ہوا ادھر ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے سارے کے سارے اس کے پارٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریل میں کیسا دیکھتا ہے ریل میں ہمارا آلٹرنیٹر جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کپلنگ پلیٹ ہوتی ہے یہ آگے اس کی کپلنگ پلیٹ ہے اور یہ اس کا کور دیا ہوا فین کا تاکہ کوئی چیز اس کے بیچ میں نہ جا سکے یہ اس کا بیس فریم ہے نیچے ٹھیک ہے اور یہ اس کا پورا ایک کمپلیٹ ویو ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آلٹرنیٹر ہے ہمارا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی ایک روٹر کی ایک پچر میں نے دیکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹر ہے اس کا کمپلیٹ جس پر فور پول کی وائننگ ہوئی ہوئی ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اس پچر کی مدد سے میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا کہ کیسے کام کر رہی ہے اب یہ دیکھیں اس میں بھی وہی چیز یہ سینٹر میں جو ہے یہ ہمارا روٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی شافٹ نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ روٹر ہے اور اس کی شافٹ ہے اس کے بعد یہ اوپر سٹیٹر وائننگ ہے یہ سٹیٹر کے اندر ہے یہ جو اورنج خلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ہماری سٹیٹر وائننگ کو شو کر رہا ہے یہ پوری سٹیٹر کی تری فیز وائننگ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم تری فیز اسی آلٹرنیٹر کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے تری فیز سٹیٹر کی وائننگ ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو روٹر وائننگ ہے وہ یہ والی ہے یہ جو یہ ہوئی ہوئی نا اندر یہ فور پول کی روٹر کی وائننگ ہوئی ہوئی ہمارے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ریڈ کلر کے وائر باہر نکلے ہوئے ہیں یہ ہمارے مین آلٹرنیٹر کے جو وائرز ہوتے ہیں تری فیز میں تو وہ ہمارے یہ وائرز ہیں یہ سکس لیڈز آئی میں ہیں ہر ایک فیز ہے ریڈ فیز ییلو فیز اور بلو فیز کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو سٹار میں کنیکٹ کرتے ہیں سیریز سٹار اور سیریز پیرلل میں اس پہ ہی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ سیریز سٹار کنیکشن میں کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اور سیریز پیرلل میں کنیکشن کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے ہو کیا رہا ہے اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے اچھا یہ میں آپ کو اداعہ تھا ڈائیوڈز یہ دیکھیں ڈائیوڈز یہاں پہ لگے ہیں اس کے کنیکشن بھی ہوئے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ آر میچہ رہے ہیں اور یہ فیلڈ وائنڈنگ ہے اب جی مدہ یہ ہے کہ جی الیکٹریسٹی پروڈیوس کیسے ہوتی ہے الٹرنیٹر کے اندر کافی اچھے اچھے ٹیکنیشنز کو ہمارے کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن ان کو اس کا پورا جو ایک سائیکل ہوتا ہے کہ کیسے کیسے پروسیس ہے اس کے جنریشن کا وہ نہیں معلوم تو میری پوری کوشش رہے گی کہ آج کی اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اس چیز میں کوئی کنفیوجن باقی نہ رہے آپ کے کوئی بھی کمنٹس ہیں آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی آپ نیچے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ اس پر دوبارہ ویڈیو بناوں گا دوبارہ ایکسپلین کروں گا آپ کو لیکن آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ لائک کر لیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ میکنیٹک فیلڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے جب بھی ہم الیکٹرومیگنٹ بناتے ہیں تو الیکٹرومیگنٹ بنانے کا ایک طریقہ ہے اس کے اندر بھی جنیٹر کے اندر بھی دو جگہ پہ الیکٹرومیگنٹ بنے گا فیلڈ بنے گی اس کے بعد وہ جو وائننگ ہوگی اس کو کٹ کرے گی اور اس کے اندر الیکٹرسٹی پروڈیوز ہوگا جو سمپل طریقہ ہے الیکٹرسٹی پروڈیوز ہونے کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی میکنیٹک فیلڈ ہے کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ میکنیٹک فیلڈ بنی ہوئی ہے اس فیلڈ کے اندر اگر ہم کسی وائننگ کو گھوماتے ہیں تو اس وائننگ کے اندر وولٹیج پروڈیوز ہوتے ہیں یہ طریقہ یہ جو سمپل سا ایک فارمولا ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ایکسپلین کرنا ہے اپنے انٹریو میں کہ سر کوئی بھی میکنیٹک فیلڈ چاہے وہ گھومتی بھی ہو چاہے وہ اسٹیشنری ہو اسٹیشنری کا مطلب ہے کہ روکی وی فیلڈ ہو مطلب وہ گھوم نہیں رہی ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روکی وی اس میں کہاں پہ ہوتی ہے میکنیٹک فیلڈ اسٹیٹک کہاں پہ ہوتی ہے اور روٹیشنل والی کدھر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ آپ اس میں اب دو چیزیں یہ جو فیلڈ وائنڈنگ ہے یہ اس کا ایکسائٹر سٹیٹر ہے ایکسائٹر کا سٹیٹر ہے اس کے بیچ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے فیلڈ وائنڈنگ کو ہمارا ای وی آر بولٹیج دیتا ہے تو فیلڈ وائنڈنگ یہ جو ہماری سٹیشنری فیلڈ وائنڈنگ ہے میرے الفاظ پر غور کیجئے کہ میں کہہ رہا ہوں سٹیشنری فیلڈ وائنڈنگ سے مطلب ہے کہ سٹیشنری ہے وہ گھوم نہیں رہی ٹھیک ہے تو اس فیلڈ وائنڈنگ کے اندر اس کی جو کوائلز ہوتی ہیں اس کے اندر میگنیٹک میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے جب میگنیٹک فیلڈ بن گئی اس کے چاروں طرف میگنیٹائز ہو گیا ٹھیک ہے اور جب پھر ہمارا آلٹرنیٹر کا روٹر گھومتا ہے تو وہ آر میچر یہ جو آر میچر کے اوپر وائنڈنگ ہوئی ہوئی ہے جو ہمارا آر میچر اس کے اوپر وائنڈنگ ہوئی ہوتی تھری فیز کی وہ جب اس لائن آف فورس کے اندر گھومتا ہے اور ان کو کٹ کرتا ہے تو اس کے اندر تھری فیز پاور اے سی پروڈیوس ہو جاتی ہے ایکسائٹر میں کیا ہے ایکسائٹر کو ہم ڈی سی دے رہے ہیں اے وی آر کے تھروں اور وہ میگنیٹک فیلڈ بنا رہا ہے پھر اس میگنیٹک فیلڈ کو ہماری آر میچر وائنڈنگ ایکسائٹر آر میچر وائنڈنگ جو ہے کٹ کر رہی ہے اور کٹ کرنے کے بعد ثری فیز اے سی بن رہا ہے تو یہاں تک تو دوبارہ سے ہم نے ثری فیز اے سی بنا لیا اس ثری فیز اے سی کو ہم نے دے دیا ڈائیوڈ پلیٹ پہ ڈائیوڈ پلیٹ کا کیا کام تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائیوڈ پلیٹ جو کام کرتی ڈائیوڈ پلیٹ یہ کرتی ہے کہ اے سی پاور کو لے کے ڈی سی میں کنورٹ کرتی ہے اے سی وولٹیج کو لے کے ڈی سی میں وولٹیج میں کنورٹ کرتی ہے تو یہاں پہ ڈائیوڈ پلیٹ نے کر دیا ڈی سی میں کنورٹ اور یہ دو وائر ہیں ہمارے نکلی ہیں گرین کلر کی جو چلی گی ہمارے مین روٹر پہ جنہوں جا کے اب ہمارے مین روٹر کو جو موونگ پارٹ ہوتا ہے اس کو ایکسائٹ کر دیا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ فیلڈ وائنڈنگ میں بھی ہم نے ڈی سی دی تھی تو وہاں میکنٹ بنا تھا اسی طرح ہم روٹر وائنڈنگ میں بھی ڈی سی دے رہے ہیں تو وہاں پہ بھی میکنٹ بن گیا ٹھیک ہے اب جب میکنٹ بنا لیکن روٹر ہمارا گھومتا ہوا ہے تو اب یہ میکنٹ بنا روٹیشنل مطلب گھومتا ہوا میکنٹ بنا ٹھیک ہے تو اس کے چاروں طرف ہماری میکنٹک فیلڈ بن گئی اب یہ میکنٹک فیلڈ جب مین اسٹیٹر کے اندر گھومے گی تو مین اسٹیٹر میں بھی وائنڈنگ وائنڈنگ سا رہے ہیں تو جیسے وہ وائنڈنگ کے اندر میکنٹ گھومے گا تو وہ میکنٹک فیلڈ جو ہے وہ کٹ ہوگی وائنڈنگ کے مین اسٹیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اب مین اسٹیٹر کی بات ہو رہی ہے تو مین اسٹیٹر کی وائنڈنگ میں بھی ایسی وولٹیج پروڈیوس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جیسی ایسی وولٹیج پروڈیوس ہوں گے تو وہ دوبارہ سے ہمارے جو مین لوڈ کی طرف ہے وہاں بھی جائیں گے اور سینسنگ وولٹیج ہمارے ای وی آر کو آئیں گے تو اب یہ سائیکل جو ہے وولٹیج کو بلڈ اپ کرنا شروع کرے گا اسٹا اسٹا ایک چیز ہوتی ہے ریزیڈیوال میکنٹیزم یہ وہ وولٹیج ہوتے ہیں یا یہ وہ پاور ہوتی جو ہمارے آلٹرنیٹر کے اندر سٹور رہتی ہے ٹھیک ہے جو شروع میں اس کو جب زیرو وولٹیج ہوتے ہیں جنیٹر بلکل بند ہے رکا ہوا ہے اس کنڈیشن میں وہ ریزیڈیوال میکنٹیزم جو ہمارے آلٹرنیٹر کی وینڈنگ کے اندر موجود رہتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ کبھی ختم ہو جائے تو اس کو ہم پھر بارہ وولٹ کی بیٹری سے ایک سائیڈ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ایک الکسی ویڈیو بنا ہوں گا کہ ریزیڈیوال میکنٹیزم کو ریسٹور کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن ابھی اس ویڈیو میں آپ یہ سمجھ لیں کہ الیکٹریسٹی پروڈیوز ہونے کا فنڈا کیا ہے کیسے الیکٹریسٹی پروڈیوز ہوتی ہے ہمارے الٹرنیٹر میں تو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جب ہمارے انجن کے ساتھ ہمارا یہ جو مین روٹر ہے کپڑڈ ہو جاتا ہے اور وہ انجن کا کام صرف کیا ہے اس کو گھومانا انجن اب اس کو گھومار ہے اپنی کیپیسٹی کے ساتھ سے میکنیٹک فیلڈ ہمارے مین روٹر میں پروڈیوز ہو رہی ہے مین روٹر کی جو لائنز ہیں وہ کٹ ہو رہی ہیں مین سٹیٹر وائنڈنگ سے تو مین سٹیٹر وائنڈنگ کے اندر ہمارا جو ہے الیکٹریسٹی پروڈیوز ہونا شروع ہوتی ہے تو پیچھے کا جو تھا وہ ساری فیلڈ وائنڈنگ تھی اور یہ تھا ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ پکچر دیکھیں اس میں اور کلیر ہو کے دکھا رہا آپ کو یہ ٹھیک ہے کہ یہ AVR سے سورس پاور آ رہی ہے الٹرنیٹر کو جا رہی ہے AVR کے اندر پھر AVR سے ڈی سی نکل کے ایکسائٹر سٹیٹر کی کوائلز میں جا رہی ہے تو یہی طریقہ کار ہے پورا اس کا دیکھ لیں آپ انشاءاللہ آپ کو اگر کوئی کنفیوزن ہے آپ مجھے کمنٹ کریں